اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کوئیک اینڈ ایزی یوٹیوب چینل آج میں آپ کے ساتھ ہری بھری مٹر پلاو کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کروں گی اور ساتھ ہی میں آپ کے ساتھ اپنی موسٹ فیوریٹ ٹوماٹر کی چٹنی کی ریسپی شیئر کروں گی جو ہمارے کر میں بہت شوق سے کھائے جاتی ہے آپ لوگ بھی لازمی ٹرائے کیجئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے تین کپ چاول لینے ہیں باسمتی چاول ان کو ہم نے اچھے سے دھو کر اس کو آدھے گھنٹے کیلئے بھگونا ہے چاول آپ نے سیلا یوز نہیں کرنا باسمتی چاول یوز کرنا ہے اور اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں کوکنگ پروسس کی طرف ہم نے ایک دیکچی لینی ہے جس میں چاول کوک کرنے ہیں اور اس میں ہم ڈالیں گے تھری فورٹ کپ آئل اور اس میں ڈالیں گے ایک بادیان کا پھول دو دارچینی کے پیس ایک بڑی الائچی پانچ سے چھے عدد لوم ون ٹی سپون کالی میچے اور ون ٹیبل سپون سیرہ یہ ڈال کر ہم نے لو فلیم پر اس کو ایک منٹ تک پکانا ہے تھریٹی سیکنگ یا ایک منٹ اس سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں پکانا ورنہ جو ہے ان کا کلر ڈارک ہو جائے گا اور یہ جلنے لگیں گے اور فلیم آپ نے کم ہی رکھنا ہے زیادہ نہیں کرنا بہت لو فلیم پر اس کو پکانا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے پیاز اس میں ڈال لیے ہیں دو درمیانے سائس کے سلائس پکٹے ہوئے اور اب ہم اس کو گولڈن براؤن کر لیں گے جب ان کا کلر گولڈن براؤن ہو جائے گا تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے لہسن کا پیسٹ وانٹیبل سپون ادرک کٹا ہوا وانٹیبل سپون اور اس کو ہم نے ایک منٹ تک فرائی کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیں گے تاکہ جو پیاز سے ان کا کلر زیادہ ڈارک نہ ہو جائے اور پھر ہم اس میں ڈالیں گے وان این ہاف کپ مٹر مٹر جو ہیں وہ چاول سے آدھی کونٹیٹی میں ڈلتے ہیں تین کپ ہم نے چاول لیے ہیں تو ہم اس میں ڈال رہے ہیں ڈیٹھ کپ مٹر اور اس کو ہم نے تین سے چار منٹ بھولنا ہے تین سے چار منٹ بھولنے کے بعد مٹر جو ہیں وہ تقریباً ففٹی پرسنٹ کک ہو جائیں گے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ گارہ دہی اگر دہی پتلا ہے تو آپ ایک کپ ڈال لی جائے گا اور ہاف ٹی سپون اس میں ڈال لی ہے چینی چینی آپ نے اس میں لازمی ایڈ کرنی ہے کیونکہ چینی ڈالنے سے مٹر پلاو کا تیز بہت ہی شاندار ہو جاتا ہے بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگ ایک دفعہ یہ ٹپ ٹرائے کر کے دیکھئے گا امید ہے آپ کی مٹر پلاو بھی بہت مزے کی بنے گی تو اس کو اب ہم نے کور کر کے پانچ منٹ کے لیے رکھ دینا ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے اس میں چمچ بھی ہلانا ہے ایسا نہ ہو کہ یہ نیچے لگ جائیں اور جب اس کا آئل سپلٹ ہونے لگے گا اس طرح سے تو پھر ہم اس میں ڈالیں گے آٹھ سے دس عدد ہری مٹچے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی پانی جو ہے وہ آپ نے چاول کے حساب سے ڈالنا ہے میرے جو چاول ہیں وہ زیادہ پھولنے والے نہیں ہیں تو میں نے اس میں ساڑھے چار کپ پانی ایڈ کیا ہے اگر آپ کے چاول زیادہ پھولتے ہیں تو پھر آپ نے اسے ہی ساپ سے ہی پانی اس میں ایڈ کرنا ہے اور ٹو ٹی سپون اس میں ڈالنا ہے نمک اور ایک ادر اس میں ڈالیں گے چکن کیو اور جب اس میں بوائل آنے لگے گا تو پھر ہم اس کو کور کر کے دو منٹ کیلئے پکائیں گے اس طرح سے پکانے سے کیا ہوتے کہ سارے چیزوں کا جو فلیور ہے وہ نکل کے پانی میں آ جاتا ہے جیسے جو ہم نے اس میں مٹر ڈالیں مٹر کی ایک اچھی سیخنی نکل جائے گی پانی کے اندر اور جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کا فلیور پانی کے اندر آ جائے گا تو پھر جب ہم اس میں اپنے چاول کوک کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ زیادہ اچھا ہاتا ہے تو اب ہم اس میں چاول ایڈ کر دیں گے اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ ہرہ دھنیا ایک کپ اس میں ڈالیں گے پودینے کے پتے اور اب ہم اسے میڈیم فلیم پر کور کر کے پکائیں گے اتنی دیر میں ہمارے چاول کوک ہوتے ہیں تو اتنی دیر میں ہم اپنی چٹنی تیار کر لیتے ہیں چٹنی بنانے کیلئے ہمیں لینا ہے چماتر ایک عدد ہری مرچے چار سے پانچ عدد زیرا ونٹی سپون نمک ونٹی سپون سے تھوڑا سا کم لیسن اس میں ڈالنا ہے چار سے پانچ جوئے ہرہ دھنیا ایک کپ اور اس کو ہم گرائنڈ کر لیں گے میں نے اس میں کٹی ہوئی لال مرچے بھی ایڈ کی تھی کیونکہ گرائنڈ کرنے کے بعد اس میں بلکل بھی فلیور نہیں آرہا تھا مرچوں کا بلکل بھی سپائسی نہیں تھی چٹنی کیونکہ مرچیں جو ہیں وہ اتنی تیز نہیں تھی تو اس لیے میں نے اس میں کٹی ہوئی لال مرچے ایڈ کی اس کی وجہ سے فلیور اور زیادہ مزے کا آرہا تھا تو آپ لوگ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اور اس کو ہم نے چٹنی کو بہت زیادہ گرائنڈ نہیں کرنا دردرہ سا پیسٹ نہیں اگر ہم اسے زیادہ گرائنڈ کر لیں گے تو پھر اس کا ٹیز خراب ہو جائے گا اور سیکنڈ یہ کہ ہم نے اس کو زیادہ دن کے لیے فریش میں نہیں رکھنا اس کو ہم فریش بنائیں گے اور فریش اس کو سرف کریں گے ایک سے دو دن تک یہ چٹنی رہتی ہے اس سے زیادہ یہ فریش میں بھی نہیں رہتی کیونکہ اس میں ٹوماتر ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے چٹنی خراب ہو جاتی ہے چاول میں پانی جو وہ ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم اس کو دم پہ رکھیں گے دس من بعد ہمارے چاول بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈی شاؤٹ کر لیں گے بہت ہی خوشفودار اور بہت ہی مزے کی یہ پلاو بنتی ہے چھوٹی سی ایک دو ٹپس ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے ایک تو آپ نے اس میں چینی لازمی ڈال لی ہے اور دوسرا آپ نے مٹر ڈالنے کے بعد پانی ڈال کر اس کو کچھ تیر کے لیے پکانا ہے اس طرح سے جو یہ مٹر پلاو بہت مزے کا بنتا ہے آپ لوگ ایک دفعہ لازمی ٹرائی کیجئے گا اور یہ والی چٹنی آپ مٹر پلاو کے ساتھ بنانا مت پھولئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ریسیب اچھی لگی ہو تو لائک ان شیئر کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ